سلام علیکم بوئیز کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج اس بائی کا ریویو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں یہ بی ایم و 1000 رال کا جو کہ ریپلیک ہے جو کہ 200 سی سی ہے جس طرح کے اگر اس کی میں آپ کو شیپ دکھاؤں گا بلگل سیم بیسی ہے کیونکہ ریپلیک ہے اس کے اندر زیادہ چینجنگ نہیں ہوتی صرف انٹیر کی طرف سے باقی جو کہ انجین وائز ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں وہ 1000 سی سی ہے مگر یہ ہے یہ کہ 200 سی سی ہے اس کی آج فیچر د موے دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے علاوہ اس کا پورا ریویو کریں گے اس کا ساؤنڈ سونا ہوں گا کہ اس کے ساونڈ ورسم میں کی فرق ہے اور اس کی جو کہ پرائز کی بات کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے پرن پروفائل کی طرف چلتے ہیں تو پرن پروفائل میں سب سے پہلا ہے اگر آپ اس کے جو کی سب سے زیادہ اکریسی لگیں گے اس کی جو کہ آپ کو ڈی آرلیم لگیں گے پہلے دمائن کاRET到 مہن complete کچھا مگر جو کہ اس کی سب سے اکریسی ل لکھ ہے وہ آپ کو صرف اور صرف یہاں پر اس کے ڈی ایر آلم لگتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے فرنٹ لکی طرف آئیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کے بیک میرر ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایلی ڈی مانڈ ملتی ہے اور یہ دیکھیں اکشہ ایک اور چیز دکھاؤں کہ اس کے جو کے بیک میرر ہے اس کے فرنٹ سائٹ پر بھی ایلی ڈی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں اگر آپ کو یہاں پر بھی آپ کو ایلی ڈی کا آپشن ملتا ہے یہ میں آپ کو چلا کے پر دیکھاؤں دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل انڈیکیٹر کیلئے ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پی اس کے انڈیکیٹر کے اندر جو peddie انسٹال کیوئے میں میر جاتی ہے اور اگر اس کے نیچے کی طرف آئے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کرہ جو اس کے انڈیکیٹر سے یہاں پر پہ لے جو اسے ایلی ڈی میں انسٹال کیوئے میں مل جاتے ہیں ڈی ایر ل کی دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے ہے یہ دے سکتے ہیں ہیڈ لائٹ اس کے یہاں پہ آپ کو نیچے مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کے ڈی ایر ایل کا آپشن مل جاتا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے فرنٹ سے جو کہ لائٹس کا بیو ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں اس کے فرنٹ ویل کی طرف چلتے ہیں تو فرنٹ ویل کے اندر میں آپ کو دکھا دوں فرنٹ ویل کے اندر آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ ڈوال ڈسٹ بریک مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو کہ آپ کو ٹائر کا سائز ملتا ہے وہ ایک سو دس ستر سترہ کا مل جاتا ہے اس کے اندر ملتے ہیں آپ کو جو کہ ریڈ کلر کے اندر جو کہ پہلے سے کلر کی ہوئے اس کی جو کہ اسٹرک رنگ ہے اس کے ساتھ بلکل میچ کیوں اور بہت زبردست لگ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو کہ ہیڈ لائٹ ہے یہ آپ کو جو پروجیکٹر لیمس کے اندر ملتی ہے اور یہ تھوڑی سی یہاں پہ چھپی جگہ پہ ہے یہ بلکل ایک سامنے سے نظر نہیں آتی تو جہاں تک اس کی سائٹ پروفائل پہ چلتے ہیں سائٹ پروفائل پہ چل کے اگر میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیفٹی اور سیف گارڈ وغیرہ تو کوئی نہیں لگا ہوا مگر یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو موٹو کا جو لوگو ملے گا یہ بی ایم ڈبلیو کا یہ صرف اس کا لوگو لگا ہے کیونکہ بی ایم ڈبلیو نہیں اس کا ریپلیک ہے تو اگر جس طرح میں آپ کو سائٹ سے دکھاؤں یہاں پہ انگین پہ آپ کو اس کا پتہ سے لگا کہ یہ زونگ شین کا بائیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس بائک اگر انگین کی بات کر لیں تو یہ آپ کو دو سو سی سی میں ملے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کو جہاں اس کی جو کہ آئل کی گیج آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آئل کم ہے آپ کی بائک میں تو یہاں سے آپ اس کو ایزلی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سائٹ پروفیل پہ آئے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کک والا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ آپ کو سل سٹارٹ کا آپشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو کہ یہاں اس کے اندر ایکزاوٹ انسٹال کیا ہوا ہے یہ زیڈ ریسنگ کا کیا گیا اس کے علاوہ اگر اس کے ریئر ویل کی طرف آئے تو ایک مٹ کو گاڑ میل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپکا ڈیسنگ لکہ اگر آپ کک تھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر شریح اتنائی ڈیسنگ история کے ڈیسنگ سارٹ ella T Studio میں ڈیسنگ لکھ دیا صرف اساس آنت آئے یہkten کہ پہ دے جاتی ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی ہے تو یہ آپ اپنی مرے سے اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کو لگا بھی سکتے مگر یہ ہے کہ یہ لگی رہے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ طرح پیچھے والے جو کے بندے تھوڑے بعد جاتے ہیں تو جہاں تک میں نے آپ کو اس کے ویل کا سائز نے بتایا ریئر ویل کا سائز جو آپ کو یہاں ایک سو پچاس ستر ستر میں آپ کو اس کا ریئر ویل کا سائز مل جاتا ہے اور اس سائٹ پر اس کی دوسری پروفائل جسے ہے seas کا سایٹ سر پ Nich видно پھر مل جاتا ہے موجود silver اگر اس کس Koren سا tert Shaun مل جاتا ہے اور یہ آپ کو دیسے آپ کو ہارٹ پلاسٹک مل جاتا ہے یہ دے اس کے لئے کا نہیں ہے یہ väقر پلاسٹک کے اندر آپ کو انسٹال ہے اس کے لئے اس کی جو کے سائٹ فروفائل پل کروکپٹ رہیں تو یہاں پر آپ کو صرف اور صرف جہاں پہ گیر لیور کا آپ دن тебя سنگر اس کے لئے اپنے دن سیکر دن چرانٹ کا کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کا ہیڈ لائٹ کا جو کا آپشن مل جاتا ہے اس کی لو ہائی اس کی یہاں سے مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سٹارٹ کا آپشن مل جاتا ہے اور جہاں تک اس کی کی بات کر لیتے ہیں کی کا ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ اس کی کی ملتی ہے اور اس کے لئے اگر ہم لیٹ سائٹ پہ ہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کو یہاں فلیشر کا آپشن مل جاتا ہے یہ آپ کو ڈبل انڈیکیٹر کا اور یہ آپ کو ہائی بیم کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے جو کہ اس کے انڈیکیٹر ہیں اور نیچے آپ کو ہارن ملتا ہے اور اگر یہاں پہ آپ نیچے والی سائٹ پہ دیکھیں آپ کو چوک کو آپشن ملتا ہے تو فلاسر کے لیے یہ چیز میرے خیال میں بہت عبردازت ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں تو جہاں پہ اس کے جو کے لیور ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے فیول ٹنک کی بات کرنے تو یہاں بھی دے سکتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ پہلے سی جو کہ موک ہے اس کو یہی سے کھول سکتے ہیں مکی ہے کہ جس طرح ہماری دوسری گاڑی ان کے ڈککن وغیرہ پر اتر جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈککن وغیرہ گم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو کہ یہ سیٹ ہے آپ کو پیچھے والی یہ ریموویبل ہے ریموویبل اس لیے چھوٹی سی جگہ ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی سماں رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں انجن ساؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں انجن ساؤنڈ آپ کو اس کا چیک کروائیں تو آج ہمیں بھائی جو کہ انجن ساؤنڈ چیک کروائیں گے تو یہ چک کریں ابھی آپ کو انجن ساؤنڈ چیک کروائیں جس طرح کو یہ لے سکتے ہیں آپ اس کا انجن ساؤنڈ کی جلتے ہیں تو جہاں تک اس کی بیٹے کی پوزیشن ہے وہ آپ یہاں چیک کر رکھتے ہیں جو کہ ریپلیک ہے اس کے اندرہ آپ کو جو کہ میجر کشن ساب کو یہ ہینڈل کا ملے گا کیونکہ اس کا ہینڈل ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اکر ہوتا ہے جو کہ اریشنل بائک ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے یہ اس کی بیٹے کی لئے پوزیشن ہے اور اس کے اگر میں آپ کو بیک سکت کر دیخوا دوں تو وہ آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے جہاں میں بیٹھ کے آپ کو پوزیشن لیگا میں بیٹھ تو نہیں سکتا یہ لہو کہ میں بھی گر جاؤ اور بائک بھی گر جائے تو یہ اس کی جو کہ سٹیٹک پوزیشن آپ کو یہاں پر اس کی بیٹھ جاتے ہیں آج کا ریپی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جس طرح میں آپ کو زونگ شن جو کہ بی ایم ڈبلیو تھوڈ آر آر کا جو کہ ریپلیکہ کا میں نے آپ کو ریپیو دی ہے اس کا جو کہ انجن ساؤنڈ بھی آپ کو بتایا ہے اور اس کے جہاں تک فیول ایبریج کے بات کر رہے تھے تو فیول ایبریج جو کہ آپ کو یہ تھرٹی کلومیٹر پارٹ لیٹر کی ایبریج دیتی ہے آپ کو بائک اور اس کے علاوہ جو اس کا ساؤنڈ ٹیس میں نے آپ کو کروا دیا ہے اس کا میٹر میں آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ اس کا میٹر بیسے ڈیجیٹل ہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ چیز لگی ہے تو بریک ہو گیا اس کا اس لئے ڈسپلی بلکل بھی نہیں آرہا تو ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ